لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو داکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بالکل فری ہٹ در ایڈ بٹن فار سبسکرپشن اور کلک در بیل آئیکن فار اپکمنگ ویڈیوز اٹس فری سپریشن کے ٹاپک پر اس پویم میں شاعر اپنی پیاری بیوی سے مخاطب ہے یعنی اس کو ایڈرس کرتا ہے جو شاعر کی جرمنی روانگی پر بہت زیادہ پریشان ہے یعنی اداس ہوئی ہوئی ہے جان ڈنجو ہے اور جرمنی جا رہا ہے شاعر اپنی غیر موجودگی میں نارمل انداز میں زندگی گزارنے کے لیے اپنی بیوی کو تھوڑا حوصلہ دیتا ہے یعنی کہ اگر میں یہاں پر نہیں بھی ہوں کچھ عرصے کے لیے تو آپ بالکل نارمل رہو اور نارمل زندگی گزارو وہ اسے کہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد نہ تو آہیں بھرے نہ ہی آسو بھائے کیونکہ اس طرح شاعر کو تکلیف ہوگی کہ اس کی بیوی گم میں ہے اور وہ اپنی بیوی کو یہ بھی کہتا ہے کہ میرے بارے میں کبھی بھی یہ خشتہ ذہن میں نہ لانا کہ مجھے کوئی برا حادثہ پیش آ گیا ہوگا کیونکہ بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے اور وہ چیزیں سچ بھی ہو جاتی ہیں کبھی ہم سوچتے ہیں کسی ایکسیڈنٹ کے بارے میں اور اگلے ہی دن وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ وہ صرف یہ سمجھے کہ میں کہیں گیا ہی نہیں ہوں بلکہ اس کے بستر پر ہی موجود ہوں اور سونے کے لیے دوسری طرف کروٹ لے کے لیٹا ہوا ہوں پہلے اس چندہ میں وہ کہتا ہے کہ میری پیاری محبوبہ میں تمہیں چھوڑ کر اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میں تم سے اکتا چکا ہوں یعنی تم سے بورو چکا ہوں اور نہ ہی مجھے تم سے بہتر محبوبہ دنیا میں کہیں ملنے کی امید ہیں یعنی مجھے تم سے بہتر لڑکی نہیں مل سکتی لیکن کیونکہ مجھے آخر ایک دن مر جانا ہے اس لیے یہی سب سے اچھی بات ہے کہ میں مزاق کے طور پر جھوٹ موٹ مرنے کے لیے خود کو استعمال کروں یعنی عارضی طور پر تم سے جدہ ہو جاؤں تم سے دور چلا جاؤں یہ محض تمہیں اس صورتحال کے لیے استعمال کرنے کی کوشش ہے جب میں واقعہ ہی مر جاؤں گا اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو تمہیں میرے بغیر ہی زندگی گزارنا پڑے گی یعنی وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں ابھی کچھ دنوں کے لیے تم سے الگ ہو رہا ہوں تو تمہیں مجھ سے الگ رہنے کی بھی عادت ہونی چاہیے کیونکہ مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اس طرح سارے انسان مرتے ہیں ستنٹا میں وہ کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کل رات سورج یہاں سے چلا گیا تھا اور آج دوبارہ واپس آ گیا نہ تو اسے کسی کے لیے واپس آنے کی خواہش تھی نہ ہی اس کے ایسے جذبات تھے ایموشن سے لیکن پھر بھی وہ واپس آ گیا ہے میرا سفر تو سورج کے سفر سے آدھا بھی نہیں اس لیے میری فکر مت کرو لیکن یہ یقین رکھو کہ میں سورج کی نسبت زیادہ رفتار سے اپنا سفر تیہ کروں گا یعنی بہت جلد اپنا سفر کمپلیٹ کر لوں گا کیونکہ میرے پاس سورج کی نسبت تمہاری قربت دوبارہ حاصل کرنے کے خواہش میں اڑان بھرنے کے لیے زیادہ پر اور زیادہ امنگ ہے اس لیے میں جلد واپس آوں گا وہ کہہ رہا ہے کہ میں سورج کی نسبت یعنی سورج کے پاس تو واپس آنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا پھر بھی وہ آ جاتا ہے لیکن تم میرا انظار کر رہی ہو تو میرے دل میں ایک بہت سی ایسی طاقت ہے کہ میں جلد سے جلد اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جاؤں میرے دل میں ایک بہت زیادہ خواہش ہے ویش ہے کہ میں جلد سے جلد اپنا کام کمپلیٹ کر کے واپس آ جاؤں اور تمہارے ساتھ رہوں تیسے سندہ میں وہ کہتا ہے انسان کی طاقت کتنی کمزور ہے اگر اس کی بدقسمتی آ جائے بیڈ لگ ہو جائے تو اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس بدقسمتی کو ٹال کر اپنی خوش قسمتی کا ایک گھنٹہ مزید بڑھا سکے یعنی بیڈ لگ کو گھڈ لگ میں چین کر لے ایک گھنٹے کے لیے ایسا انسان نہیں کر سکتا نہ ہی وہ ماضی کے اچھے دنوں میں ایک گھنٹہ بھی واپس لاسکتا ہے یعنی ہم پاس کوئی اچھے ٹائمز گزارا ہے اس کا ایک گھنٹہ بھی ہم لوگ نہیں لاسکتے واپس لیکن اگر بدقسمتی آ جائے بیڈ لگ آ جائے ہم اپنی مایوسی کی وجہ سے اس کے ساتھ مل کر اسے مزید طاقتور بنا دیتے ہیں یعنی ہم مایوس ہو جاتے ہیں برے وقت میں ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو اور زیادہ طاقتور بنا دیتے ہیں مایوسی کو سیڈنیس کو اور مسلسل مایوس رہ کر اسے یہ بھی سکھاتے ہیں کہ بدقسمتی کارسہ کتنا لمبا کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ہم پر غالب آ سکے یعنی ہم جب مایوس ہو جاتے ہیں تو اسے مایوسی کو سیڈنیس کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ وہ اور زیادہ حاوی ہو جائے ہم پر اور اور زیادہ مایوسی کا جو ٹائم پیریڈ ہے بڑھ جاتا ہے جب اگر انسان مایوس ہو جائے تو مایوسی ظاہر ہے پھر اس کا ٹائم پیریڈ اور زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو اس لئے چھوٹے موٹی پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے فورت اس لیندہ میں وہ کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تم آہ بھرتی ہو تو تمہارے موں سے ہوا نہیں بلکہ میری جان نکلتی ہے جب تم روتی ہو تو مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے اور میری زندگی کا خون ختم ہونے لگتا ہے یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں ایک طرف کوئی دعویٰ کرو تمہیں مجھ سے محبت ہے اور دوسری طرف تم آہیں بھر کر رو رو کر میری موت کا سمان پیدا کرو یعنی اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم رو گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی اور میں مر جاؤں گا ہم دونوں میں سے تمہارے وجود کا ہونا سب سے ضروری ہے کیونکہ اس میں میری اور تمہاری دونوں کی جان ہے وہ کہتا ہے ہم دونوں میں سے تمہارا زندہ رہنا ضروری ہے کیونکہ میری جان بھی تمہارے اندر ہی ہے پاچوہ سیندہ میں پوئٹ کہتا ہے تم اپنی پیشن کو ہی کرنے والے دل پریڈکٹ کرنے والے دل کو میرے بارے میں یہ مت سوچنے دینا کہ مجھے کوئی برا حدثہ پیش آ گیا ہو مجھے کوئی برا حدثہ پیش آ گیا ہوگا اگر تم ایسا کرو گی تو ہو سکتا ہے تقدیر تمہارے ساتھ مل جائے اور میرے بارے میں تمہیں اور میرے بارے میں تمہارے خیالات کی تکمیل کر دے اور واقعی میں کسی برے حدثہ کا شکار ہو جاؤں یعنی وہ کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں سوچنا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایکشیرنٹ ہو گیا ہے اگر تم ایسا سوچو گی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ خواہش یا تمہاری یہ سوچ صحیح ثابت ہو جائے برا مت سوچو یعنی ایسا نہ ہم برا سوچتے ہیں تو برا ہو بھی جاتا ہے میرے بارے میں پریشان ہونے کے بجائے تم صرف یہ سوچنا ہے کہ میں کہیں گیا ہی نہیں ہوا ہوں بلکہ تمہارے ساتھ بستر پر ہوں اور دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا ہوں یاد رکھو کہ محبت کرنے والے ایک دوسرے کو اپنی یادوں میں زندہ رکھیں وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے